ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر ایک نیا کیس لے کر آیا ہوں اور یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جس کو ٹھیک کر پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور آخری کنڈیشن کب کب ڈبلپ ہوتی ہے کب کب ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیک کریں اور ایک کیس کی کہانی شروع ہوتی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ اینل اس کی کھلی ہوئی ہے گوبر کی جگہ پوری ریلیکسڈ ہے باہر آ رہا ہے یہاں سے اور یہ ایسا لگتا ہے کوچی باہر نکلی ہوئی ہے جو گوبر کے راستے سے باہر ہے یہ یہ باہر کیا ہے یہ جب ماسپیشیاں کام نہیں کرتی ہیں ان کے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ ستھل پڑ جاتی ہیں ریلیکس ہو جاتی ہیں اور جب ماسپیشیاں ستھل ہو جاتی ہیں ریلیکس ہو جاتی ہیں تو یہ گوبر کی جگہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور یہ جو نیڈل سے پک کیا جا رہا ہے یہ یہ پک کرنا جانچ کرنا اور دیکھنا تو پوچھ کے اندر مومنٹ بھی اس میں نہیں آتا ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے ایکسیڈنٹل کیس ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کا ریجن بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہم نے پشو کو اے آئی کر رہے تھے اور پشو پیچھے سے گر گیا ہم پشو کو نیچرل سروس کر رہے تھے اور پشو پیچھے سے گر گیا ہم پشو کو اتار رہے تھے ٹرک سے اتار رہے تھے سواری سے اتار رہے تھے پشو کا پیر پھسل گیا اور یہ پچھلا حصہ نے کام کرنا چھوڑ دیا آگے سے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے یہ پشو کہیں سے بھی بیمار نہیں ہے لیکن جیسی پیچھے جائیں گے تو مومنٹ پوچھ کا ختم ہے مکھیاں ملیں گی گوبر اپنے آپ نکلے گا یا گوبر کی جگہ میں اینس میں گوبر بھرا ہوا ملے گا یہاں سے لوگ ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور چونکہ یہ چہرہ مورہ ٹھیک ہوتا ہے اور یہاں بہت لوگ کے دورہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کسان بھی ٹریٹمنٹ کراتا ہے کہ نہیں میرا پشو تو بیماری نہیں ہے میرے پشو کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ انہی لوگ کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پشو کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کرانا چاہیے میں یہ بتانا چاہوں گا یہ دیکھیں میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں سے اس کا علاج کرنا یا کرانا دونوں چیزوں میں گوبری ہے چونکہ یہاں سے جو سمٹم سارے ہیں جو سپائنل کارڈ ہوتی ہے جو نس ہوتی ہے جو ریڑ کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے وہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے پیچھے سے اور جب ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو سارا کنٹرول جو برین سے ہوتا ہے اس حصے کے لیے وہ کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھیک کرنا ان کیس آف ہیومن بینگز بھی بہت مشکل ہے اور یہاں بھی بہت مشکل ہے آپ دیکھتے ہوگے کہ کسی آدمی کی ریڑ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا یہ ٹوٹ گئی یا اسپائنل کارڈ ہوتا سے دب گئی تو چار پائی پہ لیٹا رہتا ہے اس کا پشاب بھی اپنے آنے لگتا ہے اور اس کا دونوں پیر نیچے کے کام نہیں کرتے ہیں اور سو تک وہ آدمی چار پائی پہ لیٹا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب نچلا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہاں ہیومن بینگز میں بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور یہاں بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو یہاں سے لوگ ایویر ہو جائیں لوگ جاگ رک ہو جائیں جیسی پتہ چلے کہ پونچ کا مومنٹ نہیں ہے گوبر کی جگہ کھل گئی ہے پچھلا حصہ کام نہیں کر رہا ہے اٹھنے کی کوشش آگے سے کر پا رہی ہے پیچھے سے اٹھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی ہے تو یہاں سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہاں سے علاج کرنا میرے حساب سے کوئی ریجلٹ نہیں آتا میں اپنے ایکسپرینس کے حساب سے بتا رہا ہوں اور اگر پچھلا حصہ کام کر رہا ہے دونوں پیر چل رہے ہیں پوچھ چل رہی ہے گوبر کی جگہ بند ہے تو پھر آپ کا علاج بنتا ہے علاج کرنا چاہیے اور اس علاج کے اس ٹائب کے پشو لگ بگ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ اس ستی کو ڈاؤنر کاؤ سنڈرم میں آ جاتی ہے کہ پشو بلکل ٹھیک ہے اور پشو چارہ کھانے میں پوری طریقے سے رچی لے رہا ہے لیکن پشو اٹھنے میں آسمرت ہے اور پچھلے پیروں سے بھی آدھا اٹھ جاتا ہے لیکن پورا نہیں اٹھ پاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو لے کے آتا ہوں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کے پشو پالن کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو اور آپ کا جو آرثک نقصان ہوتا ہے غلط علاج سے اور وہاں پر علاج کرنا لیتے ہیں آپ جہاں پر علاج کرانا سمبہ بھی نہیں تھا علاج ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا تھا لیکن پھر بھی آپ گمراہ ہو جاتے ہیں آپ کو محبت رہتی ہے پشو سے آپ کو تھوڑا سا لگتا آئے کہ میرا پشو دیکھی آگے سے بلکل ٹھیک ہے کہیں کوئی اس کو پرولم ہے ہی نہیں تو آج میں نے آپ کو ایک ایسے کیس کو دکھایا کہ سپائرنل کارڈ میں اس کو انجری ہوئی ہے ڈسکریکٹ ہوا ہے اور اس لیے یہ ہیسے چارہ کھانے میں کوئی دکھت نہیں ہے دیکھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ہیسے کھڑا ہو پانا اس پشو کا بہت مشکل ہے میرے چینل کو آپ دیکھتے رہے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے باد